السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالوں کے ساتھ خوبصورتی عطا فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا دوستو ہر چیز کی خوبصورتی تب ہی برقرار رہتی ہے جب اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا جائے اگر انسان بالوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے بالوں کو سوارتا ہے تو یہی بال اس انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر یہ انسان اپنے بالوں کا خیال نہ رکھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کیسا محسوس ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سر پر تیل لگانے کے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہ سر میں تیل نہ لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اگر آپ بھی سر پر تیل نہیں لگاتے تو پھر اس ویڈیو کو گوھر کے ساتھ دیکھیں اور یہ جانے کہ سر میں تیل نہ لگانے سے آپ کین فوائد سے محروم رہتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے چڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ چڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں پیارے دوستو آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بتانے سے پہلے سر اور بالوں میں تیل لگانے کے چند فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ بقائدگی سے بالوں میں تیل لگانے سے بال نرم اور ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بالوں کو بڑھنے کے لیے روز مرہ کی بنیاد پر ویٹامین اور دیگر اہم اگزہ کی فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے بالوں میں تیل لگانا ضروری ہے بالوں میں تیل لگانے سے دوسرے کیمیکلز مثلا شیمپو وغیرہ سے بچنے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے تیل ایک ایسا ایجنٹ ہے جو بالوں کو گسائیت فراہم کرتا ہے تیل کے مساج سے پورس کھل کر اور آئل کو بہتر طریقے سے جسپ کرتے ہیں خون کی گردش کو فروہ دے کر آپ کو تمامنیت کا احساس دلاتے ہیں بقائدگی سے تیل لگانے سے جڑے مضبوط اور بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقائدہ تیل لگانے سے بالوں کو گسائیت پہنچتی ہے اگر بال بھر بھرے ہو کر کمزور ہو جائیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگیں تو اس کی وجہ پروٹین کی کمی ہے کیسٹر، جیتون اور بادام کے تیل کی مدد سے پروٹین کی طاقت دوبارہ باحال کرنے میں مدد ملتی ہے تیل کی مدد سے بالوں میں بے جان، روکھا اور دو موکہ اور گرنے سے بچایا جا سکتا ہے دو موے بال بالوں کا اہم مسئلہ ہے جو پروٹین کی کمی کا نتیجہ ہیں اور باقائدگی سے تیل لگانا اس کا آسان حل ہے دوستو یاد رہے کہ نیم گرم تیل کی مساج سے سر میں خون کے بہاو کو فروخت اور دماغ کو سکون ملتا ہے ہمارا دماغ، ہمارے تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کا ہم مرگس ہے تیل کی مالش کی مدد سے دماغ کی رگو اور اوساب کو سکون پہنچتا ہے سر میں باقائدگی سے سرسو کے تیل کی مساج سے آنکھوں کے روشنے میں بے اضافہ ہوتا ہے خوشکی بالوں کی خرابی اور گرنے کی اہم وجہ ہے خوشکی مردہ خلیات ہوتے ہیں جو اگر آپ کے لباس پر آجائیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے خوشکی کی وجہ سے ہونے والی جلن اور خارش بالوں کے حجم کو خراب کرنے کا وجہ بنتی ہے سرخوشک ہونے کی وجہ سے خوشکی کا شکار ہوتا ہے تیل کی مناسے مقدار سے مساج سے اس مسئلے سے نجات پائے جا سکتی ہے خوپڑی کے مردہ خلیات میں موجود حدود تیل کی پیداوار کم یا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خوشکی ہو جاتی ہے تیل کے ذریعے ان حدود کو گزائیت مہویا کی جا سکتی ہے دوستو ہمارے معاشرے میں سر پر لگانے کے لیے جو تیل زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسو کا تیل ہے اور بالوں میں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے تیل ہیں جن کا استعمال بالوں پر کیا جا سکتا ہے مثلا کھوپڑے کا تیل بادام کا تیل وغیرہ وغیرہ لیکن ان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ کیا حکایت ہیں جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے سر میں تیل لگانے کے بارے میں بتایا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ کیا سر اور جسم پر تیل لگانا چاہیے تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یاد رکھو کہ سر پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے اس لئے چاہیے کہ سر پر تیل لازمی لگایا جائے اور یاد رہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو اور اس کی صفائی کیا کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال اس لئے دیے ہیں کہ ان بالوں کو سوالا جائے ان پر تیل لگایا جائے کیونکہ تیل نہ لگانے سے بالوں میں خشکی کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے دوستو یاد رہے کہ بالوں کی خوبصورتی کا راز ان کے گھنے پن ان کی نرمی اور چمک میں مصب ہے اور یہ چمک بالوں کی صحت میں پوشیدہ ہے اور بال تب ہی صحت مند ہوتے ہیں جب ان کی بقائد کیسے مالش کی جاتی ہے صحت مند بال اگر اچھی طرح دھوے جائیں تو ان میں چمک خود با خود پیدا ہو جاتی ہے اور اگر انہیں بقائدہ اچھی طرح نہ دویا جائے تو وہ بیمار ہو جائیں گے کیونکہ میل جلد پر اثر ڈالتا ہے اور صحت مند بار صرف صحت مند اور صاف صدری جگہ پر ہی اکھ سکتے ہیں کیونکہ ایسی جلد کے جس پر خشکی کا نام و نشان ہی نہ ہو آپ کو چند احتیادی تطبیر بتاتے ہیں یاد رہے کہ بال ہمیشہ وہی صحت مند ہوں گے جنہیں اپنی پوری خوراک ملتی رہی ہو اگر بقائدہ کنگہ کیا جائے اور ان کی مالش کی جائے تو دورانے خون تیز ہو کر بالوں کو ان کی قرآن اور بدلوبہ ویٹامنز خود با خود پہنچاتا رہے گا یہی پہنچ کر آپ کی قرآن کا اثر آپ کے بالوں پر ظاہر ہوتا ہے بالوں کی صحت کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہیں انڈے کلے جی گردے گاجریں فل اور ہری سبجیاں خاتے رہنے سے اور دوسرے ویٹامنز خون میں شامل ہوتے رہنے سے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے آپ بالوں میں چاہے ہزار چیزیں لگائیں لیکن ان سے صرف فائدہ وقتی ہی ہوگا ویسے تو وقتی طور پر بے جان اور بے روح بالوں کے لیے سر کی جلد کی مالش اکثر فائدہ دیتی ہے برش کرنا ہر قسم کے بالوں کے لیے ضروری ہے بال چاہے خوشک ہوں یا چکنے یا سیدھے ہوں یا لہردار ان کو صحت مند دیکھنے کی خواہی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سر میں تیل لگانے اور برش کرنے کے عمل کو اپنی زندگی کا ایک چسپ بنا لیا جائے برش کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بالوں کے ناہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں ہر بال کے مختلف ریشے جو جڑ کے قریب جو بال سے ملے ہوتے ہیں لیکن لمبائی کی طرف جاتے ہوئے الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں انہیں ہموار کرنے کا واحد زریعہ برش ہے خردورے اور خوشک بال کسی بھی صورت میں کنگے میں نہیں سماتے وہ اسی عمل سے خوبصورت ہیں دوستو یاد رہے کہ صحت مند بال دھونے سے یا شیمپو کرنے سے خود بہت چمک اٹھتے ہیں لیکن بعض اوقات اچھے بلے صحت مند بال بھی دھونے سے نہیں چمکتے صرف اس لیے کیونکہ بال صحیح طریقے سے نہیں دھوے جاتے بالوں کو دھونے کے لیے اول تو اچھے قسم کا شیمپو چھائیے دوسرے چیز بہت سارا پانی ہے تھوڑے سے پانی سے شیمپو کے ذرات بالوں میں باقی رہ جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں بالوں میں کبھی سابون استعمال نہ کریں کبھی کبھی پانی کے بھاری ہونے کی وجہ سے یہ سابون بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں خوشک بالوں کے لیے کریم والے شیمپو ٹھیک رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق بار گرنے کی رفتار پچاس سے ستر کے درمیان ہوتی ہے اگر آپ کے تکیے کپڑوں وغیرہ پہ گھرے ہوئے بال زیادہ مقدار میں دکھائے دی تو سمجھ لیجئے کہ آپ گنج من کی طرف پڑھ رہے ہیں اس بیماری کو شروع سے ہی پکڑ لیجئے اور ان مومکین ازباب کا پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ چین کی وجہ سے آپ کے بال جھڑنے شروع ہوئے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین